اللہو 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 چوبیس ذلہج کو یہ چوبیس ذلہج جب بڑی اہم تاریخ ہے یہی وہ تاریخ ہے جب آیہ ولایت کا نزول ہوا یہی وہ تاریخ ہے جب آیہ تطہیر نازل ہوئی جب تعرف ہوا مباحلہ اصل میں محمد و آل محمد کا الہی منشور ہے مباحلہ جلوہ گاہ فضیلت اہل بیت ہے مباحلہ اولین و آخرین میں اللہ نے جن کو منتخب کر لیا ان کا تعرف ہے جو کرایا جا رہا ہے دنیا پہچان لے کہ جب توحید پر وقت آئے گا تو دفاع توحید کے لیے دفاع حق کے لیے دفاع قرآن کے لیے کون ہستیاں ہیں جو میدان عمل میں آگے قدم بڑھائیں گی اچھی طرح دنیا پہچان لے چنانچہ انہی ہستیوں کا تعرف آئے تطہیر میں کرایا گیا اور اس میں بھی یہ ملتا ہے بعض جگہ کے آئے تطہیر گھر میں نازل ہوئی اور بعض روایات میں یہ بھی ملا کہ اسی میدان مباحلہ میں جب مباحلہ کے لیے پیغمبر اکرم تشریف لے گئے تو جو چادر اڑے ہوئے تھے اس کا ایک گوشہ مولا کائنات کے سر پر رکھا ایک جناب زہرہ کے سر پر رکھا حسن حسین کو اس چادر کے اندر لیا اور آئے تطہیر کا نزول ہوا یہ بھی ممکن ہے کہ گھر میں بھی نازل ہوئی ہو اور یہاں دوبارہ آئے تطہیر آئی ہو بہرحال پیغمبر اکرم نکلے اور یہ پیغمبر کا مباحلہ کے لیے نکلنا یہ بھی امت کو دعوت فکر ہے کہ قرآن سے دلیلیں دی جا رہی تھیں مگر وہ جس کے سینے پر قرآن اترا وہ پیغمبر بھی قرآن سے دلیلیں دینے کہ باوجود حق پہنچات دیا لیکن اس کے باوجود دشمن تسلیم نہیں ہوا وہ قائل نہیں ہوئے تو پھر اب نکلے اپنے اہلِ بیت کو لے کر یہ پیغام دیتے ہوئے کہ قرآن بغیر اہلِ بیت کے کافی نہیں ہے جب قرآن اور اہلِ بیت مل کے چلتے ہیں جب قرآن اور اہلِ بیت موجود ہوں پھر اس کے بعد کیسا ہی دشمن ہو خدا کا رسول کا وہ دشمن زیر ہونے پر مجبور ہوتا ہے چنانچہ آپ چلے اور کس چان سے چلے ایک خاص انداز مواہلے کا ہوتا ہے نمازِ فجر کے بعد طلوعِ آفتاب سے پہلے پہلے پیغمبر اس شان سے اپنے گھر سے روانہ ہوئے اپنے بیت و شرف سے چلے کہ اونگلی امامِ حسن نے پکڑی ہوئی تھی گود میں امامِ حسین کو لیا ہوا تھا عقب میں جنابِ فاطمہ تھیں سب سے پیشے مولاِ کائنات تھے اور اس طرح ان پانچ ہستیوں کا یہ قافلہ کہ جو اصل میں قافلِ صداقت ہے قافلِ نور ہے یہ روانہ ہوا پیغمبرِ اکرم اس جگہ پہنچے مستی سے باہر جس جگہ کا تعین گیا گیا تھا اور اب ہونا یہ تھا ہوتا یہ ہے اس میں کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے بہت قریب بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیں پیغمبرِ اکرم آئے اس جگہ پر بیٹھ گئے ادھر دور سے جو عیسائی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھنا شروع کیا اور جب یہ پتہ چلا کہ کون ہستیاں ہیں جو آئی ہیں تو ان کا جو سردار تھا جو بڑا پادری تھا اس نے بکار کے کہا کہ خبردار ان سے مباحلہ نہ کرنا یہ سلیئے کہ میں ایسی نورانی ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ کرنے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں اگر ان سے مباحلہ کیا تو عیسائیت دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا اگر ان سے مباحلہ کیا تو ہم عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں گے اور کوئی ہمیں اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا چنانچہ انہوں نے پیغمبر کی خدمت میں یہ عرض کی کہ ہم اس لئے کہ جب جیسی پیغمبر تشریف لائیں تو آثار یہ تھے کہ درختوں سے پرندے تک اتر کے زمین پہ آگئے تھے اور انہوں نے اپنے پروں کو پھیلا کر زمین پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا یعنی عذاب کا آجانہ یقینی تھا پیغمبر اکرم نے خود بھی بات میں اس بات کو فرمایا کہ قسم اس خدا کی کہ جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے کہ اگر انہوں نے مباحلہ کیا ہوتا تو یہ بندروں اور خنزیروں کے اندر مس ہو گئے ہوتے ہیں یہ پورا سہرہ آگ سے بھر جاتا نجران کا ایک درخت کے اوپر پرندہ تک باقی نہ رہتا اور ایک سال کے اندر اندر اس زمین کے اوپر سے عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا لیکن انہوں نے فوراں محسوس کر لیا کہ کن حضنیوں کو لے کے آئیں چونکہ پہلے ہی یہ مشورہ کر چکے تھے کہ اگر نبی لشکر کو لے کر آئیں اگر نبی اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں تو مباحلہ ہوگا اور اس مباحلہ میں ہمارے ساتھ اللہ ہوگا لیکن اگر وہ اپنے لشکر کو لانے کے بجائے اپنے خاص الخاص افراد کو لے کر آئیں اپنے اہلِ بیعت کو لے کر آئیں تو پھر مقابلہ نہ کرنا مباحلہ نہ کرنا اس لیے کہ یہ بھی جانتے ہیں دیکھئے ہر جنگ لشکروں سے فتح نہیں کی جاتی اس لیے کہ لشکر کبھی کبھی لشکروں کے مقابلے میں ابابیل کی ایک کنکنی کافی ہو جاتی ہے اور لشکروں کا جہاں مقاتلہ ہوتا ہے جہاں لشکر کا لشکر سے مقابلہ ہوتا ہے وہاں خنجل و شمشیر اور تیو و سنا سے مقابلہ کیا جاتا ہے لیکن مباحلہ وہ میدان ہے کہ جہاں کردار سے مقابلہ ہوگا جہاں اخلاق سے مقابلہ ہوگا جہاں انسانی صفات کمال پہ پہنچی ہوئی ہوں گی تک دشمن شکست کھائے گا لہٰذا انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہم مقابلہ نہیں کریں گے ہم اپنی شکست قبول کرتے ہیں جزیہ دیں گے چنانچہ تیہ ہو گیا کہ چالیس درہم کی قیمت کے دو ہزار ہلے دو ہزار لباس ہر سال بطور جزیہ دیں گے اگر کبھی یمن والوں سے جنگ ہو گئی تو تیس زرہیں تیس گھوڑے اور تیس نیزے مسلمانوں کو آریتن دیں گے جن کے واپس کرنے کی زمانت پیغمبر اکرم نے لے لی لہٰذا مباحلہ نہیں ہوا واپس پلٹ گئے جزیہ دینا قبول کیا واپس نجران جا کر ان میں بہت سے روگ واپس مدینہ آئے کچھ دن کے بعد میں کچھ عرصے کے بعد میں پیغمبر کے لئے توفے لے کر اور پیغمبر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ایمان لائے اس لئے کہ اسلام کی حقانیت کو پہچان چکے تھے ان ہستیوں کا تعرف یہ ہو چکا تھا کہ جن ہستیوں کو پیغمبر میدان مباحلہ میں لے کر آئے تھے ذرا اندازہ کریں جب جناب مریم پر وقت آیا اور جناب مریم کی عصمت کی خطرے میں پڑی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے سے آغوش مادر سے گفتگو کر کے اپنی ماں کی عصمت کو بچایا اب ذرا اندازہ کریں جناب عیسیٰ اگر نہ بولے ہوتے جناب مریم کی عصمت خطرے میں تھی جناب مریم کی عصمت خطرے میں تھی بولے عیسیٰ تو جو بول کے اپنی ماں کی عصمت کو بچائے اسے عیسیٰ کہتے ہیں جو بی بی بغیر بولے ہوئے اپنے بابا کی صداقت کو بچا لے اسے فاطمہ یزہرہ کہتے ہیں